پاکستانی فیملی ریکشن مہمیت کا تو آپ سب خیریت سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے آباد ہوں میرے نام بجاد ہے تو آج ہم واچ کریں گے پاکستان انڈیا کا بارڈر کا ولاغ تکا کر جاتا ہے ریکویسٹ آ رہی تھی اس ویڈیو کی دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ ولاغ کیسا ہونے والے اور انڈیا کی طرف سے یہ ولاغ ہے واش کرتے ہیں تکانک کرتے ہیں ثریٹ ون اینڈ سٹارٹ ہمیں 20 کلومیٹر آگے جانا ہے اور آگے کی طرف ہے پاکستان یہ تو سہرارٹ آئی ورد دیکھتے ہیں کہ کتنا مجھا آتا ہے فائش ٹائم ہوگا کہ ہم انڈیا سے کسی دور سے دیش کو دیکھیں گے اچھا اور بیچ میں چار چیک پوشٹ آنے والی ہیں اچھا ہمارے آئیڈی پروف سارے چیک کیا جائیں گے پچھلیے چلتے ہیں فڑا فڑ سے چیک پوشٹ آ چکی ہے جہاں پر ہمارے واپس آئیڈی پروف چیک ہوں گے بکریہیں چیک ہوں گے دور دور تا کوئی آدمی تو ہمارے کوئی نہیں دکھ رہا ہے دیکھ لو آپ لوگ بکریہیں بکریہیں ساری دور دور تا کوئی نہیں ہے اور گائیز آپ دیکھ سکتے ہو آگے کی طرف ہمارے ڈوکیومنٹ چیک ہونے والے ہیں ہاتھا نار سیکریریٹی ہے گائیز ایسی ہونے چاہیے لیک ٹھوکو انڈیا آرمی کے لیے تو یار ابھی تک بوٹ بھی نہیں آیا ہے یہ واپس کی کتنا کلومیٹر اور دور ہے لگا تار ہم چلتے جا رہے ہیں اور اتنے بڑے بڑے یار دیکھیں آپ تیلے دیکھیں چلیے دوستو میں آپ کو سوڑا پار نبی نظرہ بتا دیتا ہوں کیا ہو رہا ہے یہ آپ یہ دیکھی ہے انسان دوئے نظر نہیں آتا پیچھے کی ساریڈم آپ دیکھ لی جو پورا ڈیزرٹ ہے سامنے دیکھ لی جو یہ ایک سڑک ہے جو آپ کو دیکھائے دیکھ لی جو آگے کی طرف ہے اور مذہبات انڈیا نے سڑکا ہے پاکستان ہرن وہاں پر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہرن کے بچے آپ کو دیکھائی دے رہوں گے مجھے تو نہیں دیکھائی دے رہا دیکھیں دور ہوگا ہرن کے بچے ہیں میں آپ کو مندب کی فوکس کر کے بتا دوں گا نظر آ رہے ہیں ارے یار چھوٹا تھا خجب کا سین دیکھ گئے ابھی تو باقی آپ دیکھ لو یہ ہے ابھی ہرن کی اپنا پیاراتا دیش ہندوستان جو کتنا زیادہ خوبصورت لگتا ہے اور آگے کی طرف ہے ملاکہ بڑا خطرنا آکھ ہے اکیلے باندگی ہے ہم جانے والے ہیں چھوٹا تھے چھوٹا تھے چلو گائز آپ کو بارکہ میں نے نظرہ بتا دیا ہے ہمارے کو ہرن بھی دیکھتے ہیں دیکھیں دیکھیں وہاں پر آپ دیکھ لیجئے دیکھیں آپ کو دور ہے نظرہ وہ اوپر جا رہا ہے بلکل چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں ہرن کے ایک چھوٹا بچے ہیں اور آگے کی طرف ایک اور ہرن شکار مانا ہوں گا ہم بہری بات ہے ہرن کا شکار تو یار جو دل ہے وہاں دھب 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 فرش ٹائم ہو رہا ہے میرے ساتھ تو کہ میں جو اپنا دیش ہے اس میں رہتے ہوئے کسی دوسرے دیش کو دیکھنے والا ہوں میں نے اللہ ویڈیو کے لیے کیسا مجھا دیکھنے کو ملتا ہے بات کیسا ہمارا کے لیٹھ ندب اس کو دیکھنے والا ہوں جو دیکھتے ہیں اور گائیں اس انڈین آرمی کو سلام ہیں میں نے یہاں پر آپ دیکھ لیجئے ایسی چلا رکھی ہے اور یہاں ویڈیو کے لیے جو یہ کہا چاہ نہیں اس کو اپن کر رکھا ہے تھنڈی گرم آمکس گھرمی باہر اتنی زیادہ اتنی زیادہ جو بولڈر ہے وہ تو یہاں آپ لوگ سوچ رہا ہوں گے کہ پورا شوٹ گھاڑی گھاڑی کے اندر یہ تو یہاں پر ہے نا ملک سیفٹی کا فل دھیان رکھا جاتا ہے اور ہم بھی نا ملک کی رولز وغیرہ نہیں توڑتے اسی لیے نا اچھی طریقے سے کوپریٹ کر رہے ہیں سبی رولز کو آلاو نہیں ہوگا نا اسی لیے اندر بیٹے بیٹے ویڈیو بنا رہے ہیں پورا پورا ملک کی بیس ہے خطر ناوی ہے ادر کی بھی پروٹیکشن کرنا ہے بلکو پورا جو ایری ہے نا وہ آپ دیکھئے کیسا ایری ہے کیسا ایری اور طرف یار وہ خالی میدان ہے نا وہ آپ دیکھئے گاڑی بھگانے کا مجھ آ جائے بڑے بڑے خالی میدان بھائی صاحب انڈیا کے پاس کتنا رقبہ خالی ہے وہ اٹھا چکے واپس کمال وہ اٹھا ہے ہنے پہ چھوڑ دے میں کیا کروں گا ان کے ساتھ یہ سارے جنگلی ہے اسے نہیں کہ یہ کسی کے پالتو ہے سارے جنگلی ہے اچھا 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 یہ لوگوں کے نہیں ہیں یہ کمال ہے ہنے پاس جنگلی ہوتے ہیں لوگ رکھتے ہیں اچھا لوگ اینڈیا کا بورٹر یہاں پر آپ دیکھ لیجو اور کچھ خسنہ والی بائر ہے آہ کنڈہ تار لگی ہے یہاں پر دیکھ لیجو اس کے اندر ہوتا ہے گا اس کرینٹ مجھتو ایسا فیل ہو رہا ہے پاکستان والی سیڈ پر کوئی نہیں ہے آہ کوئی ایسا ہی لگ رہا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو ایدار آٹمارٹ بھی بنا ہے پاکستان والی سیڈ پر کچھ نہیں ہے یہ نمبر کئی کہا ہے 268 اس کو کھولنے کے لیے کافی زیادہ ختنا بوڑا رہی بھی اس میں بتانے کیا ہے دالا لگا ہوگا اور جو ہے نا یہاں کی بائر وہ دیکھیں بائر کی اتنی لادہ بڑی ہے غیری بات تو یہ ہی تھا ہمارا بلوگ آپ کو پسند آیا ہوگا یہاں پر آپ دیکھ لیجئے گھجب کیا حساس ہے بڑا گیڑا دوستو یہاں پر آگی طرف ہے پاکستان تم نے سوچا یہ والی لوکیشن پر آپ کو بتاتے ہیں سیم تو سیم ہے آپ کو مجھدار مجھدار لوکیشن بتائیں اس والا بلوگ کے اندر اندر بھی ویسای ٹیزرڈ ہو دیکھو لگ رہا ہے نا یہاں پر دیکھ لیجئے یہاں پر آپ کی بڑی ہوئی ہے وہ جو لگتا ہے ڈبل کنٹہ تاہر لگی ہوئی وہ سیٹ پہ لگی ہوئی پاس پاس میں اس کے تو گائی جہاں پر پی آپ دیکھ سکتا ہو یہ ہے اپنے انڈیا کا ملیکٹری بیس اور آگے چھوٹا سا ملیکٹری بیس آپ دیکھ رہے ہونا وہ ہے پاکستان کا اور یہ اپنے انڈیا کا پاکستان ہے انڈیا کا کافی پڑھا یہاں پیس میں بڑھا ہے ہمارے کم ہیں یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی؟ ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہو اسی کے ساتھ ہوئی یہ ویڈیو ختم مطلب کیا کمال تا خزایا ہے یہ بندے نے بنایا جا فضا سے لوگ بنایا مطلب کہ ہر طرف سہرہ ہی سہرہ تھا مطلب کہ جدھر آپ اکر نظر گھما ہو تو آپ کو سہرہ اور اس کے اندر جنگلی پودے ہوتے ہیں وہ تھوڑے نظر آ رہے جنگلی پودے ہوتے ہیں مطلب کہ جنگلی پودے ہوتے ہیں اوٹ بھی ہوتے ہیں اوٹ بھی ہوتے ہیں مظاہری بات ہے کسی کے تھے نہیں اوٹر کھوم رہے تھے مزد چاہ سے زندگی دے رہے تھے جب لوگ گئے ہیں پاکستان والی سائیڈ پہ میں نے نہیں دیکھا کہ وہاں پہ کوئی آیا ہو کیونکہ انڈیانس والی سائیڈ پہ کافی لوگ وہاں پہ وزٹ کرنے گئے ہیں ہم آ رہے ہیں مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ شاید کوئی روڈ ہو مجھے کنفرم نہیں ہم آ رہے ہیں یہاں سے روڈ وہاں پہ کوئی جاتا گیا بلکل صحیح بات ہے بچہ بہت زبدہ ٹور تھا انجوائی کیا ہے باٹر پہ یہ ہر بندی کی خواہش ہوتی ہے کہ دوسری باٹر پہ جایا جائے بلکل خواہش ہوتی ہے نا کہ بندی کی ہوتی ہے کہ میں دوسرا ساتھ جو ملوک ہے اس کیا باٹر دیکھوں بہت ہاری خواہش تھی واقع باٹر گئے ہیں وہاں سے ہم نے واج کیا تو بڑا مزا آیا تھا اور ابھی یہاں جس طرح آپ دیکھتے ہیں مجھے نہیں بتا کہ بھائی یہ جس باٹر پہ یہاں سے گئیں یہاں پہ پاکستان والا روڈ ہوگا کہ نہیں پاکستان والی ساتھ مجھے نہیں کنفرم کہ یہاں پہ روڈ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا کیونکہ کچھا روڈ بھی ہو سکتا ہے لیکن انڈیا والی سائٹ کا جو روڈ بناوا تھا بلکل وہاں پہ ٹورسٹ آ رہے تھے مطلب بھی کافی زیادہ لوگ آ رہے تھے میں نے دیکھا لیکن یہ ہے کہ پاکستان والی سائٹ سے میں نے کچھ نہیں دیکھاire میں نے وہاں پہ ایک بندہ یا میں کہتا ہوں بندہ نہ بندے کی ذات تھی لیکن انڈیا والی سائٹ پہ کافی زیادہ لوگ تھے مجھے اجہری بات ہوتا ہے پاکستان سائٹ پہ کوئی بندہ نہیں کھڑا ہوا تھا اگر ہوتا سامنے نظر بھی آتا ہے مجھے یہاں سے کوئی ایٹی پرسنٹ چانس لگ رہے ہیں ہمارا روڈ نہیں بنا ہوا بلکل انڈیا کا بنا ہوا اور بڑا گیٹ بھی لگا ہوا اور پاکستان والی سیڈ بھی یہ چیز بنی ہوئی ہے لیکن یہ کہ انڈیا والی سیڈ پر بڑا ہٹ بنا ہوا ہے کہ بھائی کوئی اگر گرمی ہو تو آپ اس کے اندر پیٹ چاہو بلکل ان کے ملٹری بیس بنا ہوا تھا مارا تھا چھوٹا تھا تو آپ لوگ بتائیں آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا چلا گا تو لائک کمیں شیئرے سبسکرائب کریں تیری ویڈیو ختم کرتے ہیں ہم نے بہت زیادہ خواہ رکھنا تو بائی